السلام علیکم جب آرنگ جب آپ سب کا امید ہے کہ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج ہے سندے کا دن اور سندے کے دن تقریبا ہر قرمے زیادہ لوگ ریسٹی کر رہے ہوتے ہیں اور لیٹ اٹھتے ہیں تو آج ہم لوگ بھی کافی لیٹ اٹھیں ہیں اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے یارہ تو ابھی میں اٹھیں ابھی ناشتہ ہو رہا کریں گے ہم اور سب سے پہلے جس جس نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ابھی بیڈ شیٹ وارہ ٹھیک کر دی ابھی روم بھی صفائی ہونے والی ہے کافی اور اس نے نہ اس نے یہ جو میری ہے بیٹی اس نے بہت زیادہ گن ڈالا ہوا ہے اور یہ بہر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا گن ڈالا ہوا ہے اور چھوٹی چھوٹی میری یہ سور یہ اور یہ میری دونوں بتیجیاں آئیں ہیں جو کہ رات میرے پاس تھیں اور وہ ابھی وہ ان کی رہ سے بہت خوش تھی اور ابھی ایک کچن بھی اتنا گندہ ہو یہ دیکھیں گے سارے بلتن رات کچھ آئے گرا پی تھی تو یہ بھی دھونے والے بلتن بسنے پڑے رہے ہیں تو ابھی ناشتہ کر کے کام کرنا کرنا ہے ابھی انڈے نکالنے ہیں دھوئیو بوائل کرنے ہیں پین میں پانی باہل دیکھیں یہ بنا رہی ہوں ابھی میں پراتھے یہ منیوں کے پراتھے ہیں اور بس پٹا فٹ سے فریزر سے نکالا تبے پہ ڈالا اور اس کو پٹا فٹ سے بنا لیا جڈ پٹ سے یہ پٹا ہو جاتا ہے تیار اٹھا ٹائم بھی نہیں لکتا تو بس ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں صفائیو گارا کروں گی تو آج میڈ بھی نہیں آئی کیونکہ سنڈے تھا چھپی تھی تو ابھی میں صفائیو گارا کروں گی تو اس کے بعد پھر ان کو چھوڑنے کے لیے ہم نے جانا دیا پراتھے بنانے کے بعد ہم کرتے ہیں ناشتہ تو پھر میں لوگو کشتے کے بعد ناشتہ ہوں یہ اب میں ساتھ چائے بنانے لگی ہوں اور یہ نا میری بھتی جی ساتھ میں برطن بھی دھوتی رہی ہے جو ہو گئے تھے یہ ساتھ میں شیڈ سارا ساف کر رہی ہے تو یہ دیکھیں ادھر برطن وگرہ یہ دھو تھی اس نے کہا سارا شیڈ بھی ساف کر دوں فیڈر وگرہ سب اس نے نا دھو دھی ہیں یہ میں نے اپنے پراتھے بھی بنا لیے ہیں ایک بھی فرالہ بنایا ہے اور دو یہ والے بنائی ہیں میں نے اس میں چینی پتی بھیرا ڈالتی ہوں تو پھر اس کے بعد ہم کریں گے ناشتہ تو ملتے ہیں ہم ناشتے میں تو ناشتہ آ گیا ہے چائے بھی بن رہی ہے تو ابھی ہم کرتے ہیں فٹا فٹ سے ناشتہ تو پھر ناشتے کے بعد ملیں گے ابھی میں ناشتہ کر لیا تھا تو اب میں نے کہا فٹا فٹ سے صفائی کر لوں تو ابھی میں جھاڑو لگا رہی ہوں اس کے بعد پھر پوچھا بگرہ لگاؤں گی ابھی اس کو عریبہ کو بھی نیلانا ہے اس نے بھی نصار اپنے کپڑے گندے کیے ہوئے ہیں جوس گرہ گرہ اپنے کپڑے چینج کر لیا ہے ابھی اس کو بھی نیلاؤں گی پھر خود بھی چینج کروں گی چھوٹی کو بھی کروں گی تو پھر ہم اس کے بعد نکلیں گے تو ابھی میں فٹا فٹ سے صفائی کر لوں پھر ہم ملتے ہیں ریڈی ہونے کے بعد یہ عریبہ کو میں نے نہلا کے تیار کر دیا ہے اس میں کپڑے چینج کر لیا ہے اور یہ الٹے کام کر رہی ہے عریبہ کیا کر رہی ہو پونیا اس کی قضر نے بنائی ہے اور دوسری کو بھی میں نے نہلا کے یہ در سلانے کے لیے ڈال دیا اس کی بھی چینج کر لیا ہے یہ سوئی ہے ابھی یہ دیتی ہے یہ اور ابھی میں خود بھی ریڈی ہو جاؤں گی تو عریبہ آپ کیا کر رہی ہو عریبہ الٹے کام کر رہی ہے در کھڑی ری ہاں ریبہ آپ الٹے کام کر رہی ہو ہاں ہاں کتی بری بات ہے ریبہ کنی پاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ ہاں پاری تو دے دو ایک پاری کرو تھانک یو یہ ریبہ کی دونوں آپ یہاں بیٹھیں ہیں چھے لو تو ابھی میں بھی ریڈی ہوتی ہوں پھر ابھی ٹائم کیا ہو گیا کام کرتے کرتے ہی ٹائم سی یعنی ساڑھے تین تو باجی ہیں تو ابھی یہ ریڈی ہوتی ہوں کہ دے دیتی ہوں کتنا ٹائم اور لگتا ہے باقی سارے کام ہو گئے ہیں سفائی گرہ ابھی کر لی تھی اور برطن اس نے دھوئے ہیں جو 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 ابھی میں ریڈی ہو گئی ہوں ٹائم بی تکرون ساڑھے چار ہو گئی ہوں اور ابھی پھول ریڈی ہو گئی ہوں اور ابھی کچھ دیر تک ہم لوگ نکلیں گے اور میری بیٹی یہاں پہ بھی لکشک تھی گئی ہے ریٹی گئی یہ بھی تیار ہو گی تھی اور دوسری اندر جھولے میں لیٹی گئی ہے تو بس ابھی ٹائم بھی وہ دیکھیں سارے چار کا ٹائم ہو گیا ہے اور بس پھر نکلتے ہیں کچھ دیر میں تو ساتھ میں نے رہیے گا تو کچھ دیر میں ہم لوگ نکلتے ہیں بھائی کی طرح سنتے ہیں بریک کے بعد تو ریڈی ہو گئے ہیں ہم لوگ اور میں نے بیگ میں بچوں کی چیزیں اس میں ڈالنی ہیں کپڑے وارہ بھی ڈالنی ہیں تو اب میں گاڑی سٹارٹ پرے کرلوں پرے گاڑی سٹارٹ کرلوں اس کے بعد پرے گاڑی سٹارٹ کرلوں ٹائم کی تھوڑی بچت کرلیں پرے گاڑی سٹارٹ کرلوں پہلے ہی کافی ٹائم ہو گئے تو یہ لوگ پہلے ہیں اس کو ادھر رکھتے ہیں اور کیس پہلے ہم پرے گاڑی سٹارٹ پہلے کی آری بچت کرلیں پہلے ہم آیکت چیزیں ٹائم کی آئے مکمل گاڑی میں رکھ لئے ہیں تو اب ہم گھر سے نکر رہے ہیں چلو لکھ ویرہ رکھتے ہیں چلو چابیاں کی طرح یہ ہمارا لان اور ابھی ہم بیٹھتے لگے ہیں گاڑی میں ابھی ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ ہیں اور یہ نابی گاڑی دھو رہے ہیں میرے اس میں یہ ساتھ میں لان میں پانی ڈالا ہے یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں فلاورز نکل آئے تھے راستے میں یہاں پہ بہت زیادہ ٹرافک جام تھی آج سنڈے کا دن تھا اس کے سنڈے کے دن بہت زیادہ ٹرافک ہوتی ہے ادھر تو ادھر سے بات آہستہ آہستہ ہم لوگ جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کب تک پہنچتے ہیں ابھی ہم لوگ راستے میں آتا ہے اتوار بزار لگتا ہے تو ادھر ابھی ہم لوگ رکے ہیں کیونکہ نا سلاب کی وجہ سے سبزیاں گرہ آنی بند ہوگی ہیں نا تو بہر ہمیں اپنے قریب سے سبزی گرہ کوئی نہیں مل رہی تھی آج کا دو تین سبزیاں ملتی اب ادھر چیک کرنے گئے ہیں کہ کوئی سبزی گرہ ادھر سے گرمز ہے دور دور تک ویسے نظر تو کوئی نہیں آری زیادہ تر فروٹ نظر آ رہا ہے اور جا پھر نالو پیاز ویرہ نظر آ رہا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ملتی ہے کہ نہیں تو ادھر سے سبزی لے کر پھر ہم آگے جائیں گے مراش بھی بہت زیادہ ہوا گا کافی لوگ آئے ہیں اور یہ ہمیں شام ہو گئی ہے پہنچتے پہنچتے اور ہم کالونی میں انٹر ہو گئے ہیں اور اب کچھ دیر میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے گھر اور ہم نقص ای آی مینے nouset جائیں گے ل ہم نے ہمارات کو ہمارے ہائے ہمارےم ہمیں نبفت کال ہے مجھے بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ آج میچ ہے تو ادھر اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں میچ اور میں اپنے ولوگ کرتی ہوں اور آج رات ہم یہی پہ رکیں گے تو انشاءاللہ کل واپسی ہوگی تو ملیں گے اپنے نئے ولوگ کے ساتھ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اور آپ لوگ بھی انجائے کریں پاکستان انڈیا کا میچ اور اللہ کرے کہ آج ہمارا ملک جیت جائے انشاءاللہ تو ملیں گے بعد میں اللہ حافظ